کل جو بحریہ ٹاؤن کنٹری ہیڈ ہیں شاید محمود قریشی صاحب انہوں نے بیان دیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن پشاور کو دسمبر کے فرسٹ ویک میں لانچ کرنے جا رہے ہیں پہلے بھی دو تاریخیں آئی تھی لیکن اس میں لانچ نہیں ہو پایا لیٹس ہی اب دیکھتے ہیں کہ آیا بحریہ ٹاؤن پشاور لانچ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ہپا کی امید ہے چونکہ پولیٹیکل کانفلیکٹس ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں جس سے آپ سب اچھی طرح بخبرک ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بحریہ ٹاؤن لانچ نہیں کر پا رہا ادروائز بحریہ ٹاؤن کے پاس پشاور میں زمین موجود ہے ساری چیزیں موجود ہیں اوورال پاکستان کے اندر ریل سٹیٹ کا پیہ جو ہے وہ چلنا چاہیے اور اس میں پولیٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہے وہ بہت بڑا ہے کردار ادا کر رہی ہے اپنا نہ چلنے میں حکومت سے یہ پیل ہے کہ چلنے دیں کاروبار کو سسٹم کو نظام کو ڈیویلپرز کو راستہ دیں کیا کہتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی وے آؤٹ دیں اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئے بھی ہے یا کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو وے آؤٹ دیں تاکہ یہ سسٹم چلے اور جو ریل سٹیٹ انڈسٹری ہے اس سے بہت سارے لوگ منسلک ہیں کروڑوں ارب روپے میں لوگوں کی انفیسمنٹس ہیں سو امید ہے کہ پشاور کے اندر یہ آیا تو خیبر پختون خواہ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا یہ باقی چھوٹے موٹے پروجیکٹ وغیرہ یہ آپ سارے بھول جائیں گے سو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن پشاور جلد آئے گا اور اس کے لیے آلڑی عوام نے فارمز بھی لئے ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن نے ڈائی ڈائی دو دو لاکھ میں ایجسٹ کیے اس پہ بھی بحریہ ٹاؤن کا شکریہ لیکن انشاءاللہ جلد امید ہے کہ پروجیکٹ آ رہا ہے